جناب سپیکر میں نہیں چاہ رہا کہ یہ ہم بیس برائے بیس کریں لیکن اس طرح کے جناب نوید کمر صاحب نے جو بات کی وہ آپ کی خدمت میں گزارش بلکل بلکل وہ سپیکر کی کرسی سے بات ہو رہی تھی وہ درخواست آپ کی شیئر سے تھی اور اس سے کوئی لینہ دینا جو ہے حکومت کا نہیں تھا نہ ہم نے حکومت سے سوال کیا تھا یہ بھی یہاں ایک عجیب بات بند چکی ہے کہ جب کوئی بھی بات کرتے ہیں وہاں سے ایک وزیر کھڑا ہو تو اس کی نفی کرتا ہے کہ پچھلے حکومتوں نے کیا کیا تھا جناب سپیکر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پارلیمان کو جس کا بنیادی کام جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی احساسات اور جذبات کی ترجمانی ان کی مشکلات ان کے معاملات ان کے ایشوز پر بات ہونے بڑے آسانی کے ساتھ آپ نے فرما دیا اور وہ بھی وزیر خارجہ صاحب نے کہ جناب والا آپ لے کر آئیے آپ یہ کیجئے ہم تو تھک چکے ہیں یہ کیا 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 جناب سپیکر پلسو کی بات کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا کیا یہاں آج بات نہیں ہونی چاہیے کیا کسی وزیر کو کھڑے ہو کے ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نہیں کرتے تو پھر وہ کہاں جائے گی جناب سپیکر ابھی آپ کے اسیمبلی کے سامنے اساتذہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے سرہ پائے تجاز خواتین بیٹھے ہوئی ہیں بیوگان بیٹھے ہوئے ہیں جناب سپیکر سن لیں یہ سن لیں ایڈجارمنٹ موشن تو آپ اگر نہیں دیں گے پھر ہماری بات بھی نہیں سنیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمان جو ہے جس کا ماحول اچھا رہے تو مجھے یہ بتائیں اٹھارہ دن سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی گیا ہے ان کے پاس پاکستان انسٹیچوٹ اف میڈیکل سائنسز جو یہاں کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے وہ بند پڑا ہے وہاں بیماروں کو مریضوں کو دربدر کی وہ تھوکریں کھا رہے ہیں آپ اس کو پرابیٹائز کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے جو ہے وہ ان کی نوکریاں چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کے کیڑل ختم کر رہے ہیں جناب سپیکر اگر یہ باتیں یہاں نہیں کرنے دی جائیں تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم سارے اٹھ کر ان کے پاس چلے جائیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پھر یہ بیان بازی کریں یا ان کے ساتھ تھڑے ہو کر ہم گھراؤ کریں ہم نہیں چاہتے یہ خدا کے لیے ہماری بات سنیں آپ پوزیشن کی بات سنیں آپ ہمارے سپیکر ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو سیٹ ہے وہ غیر جانب دار رہے اگر آپ غیر جانب دار رہیں گے تو کس ہوج کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا لیکن اگر کوئی نیچے سے وزیر اشارہ کرے اور آپ ان کے اشاروں پر چلنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا یہ بدنام ہو جائے گا پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عزت اور توقیر نہیں رہے گا جناب سپیکر مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر لوگ سراپا اعتجاج ہیں کیپیٹل کی سڑکوں پر تو کیا ان کا معاملہ یہاں اٹھانا غلط بات ہے آپ نے ویڈ لوگ ختم کر دیا جو ایک انٹرنیشنلی ایک سپٹیڈ لوگ ہے ایک طریقہ ہے ایک طور طریقہ ہے قانون ہے اور وہ بچارے جوہاں یا در بدر کے سوکریں کھا رہے ہیں بلوچستان کے لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں سندھ کے پڑے ہوئے ہیں کیپی کے پڑے ہوئے ہیں پنجاب کے پڑے ہوئے ہیں اسی طرح پیمز اسکتال آپ ختم کرنے جا رہے ہیں بات نہ کریں آپ جو ہے وہ کراچی کے جو بہترین آسپیٹل ہیں جو سندھ کے لوگوں کی پورے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں نائی سی ایج کو جے پی ایم سی کو نائی سی وی ڈی کو اور ان کو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا کوئی آپ کو روکنے والا نہیں کوئی آپ کو سمجھانے والا نہیں آپ کے کان میں کوئی آ کر بات بتا دیتا ہے آپ فوراں اس پر عمل شروع کرتے تھے یہاں ڈسکس کریں یہاں ڈیبیٹ کریں ہماری بھی انپوٹ لیں اس کے بعد سیسلے ہونے چاہیے یہ کونسی ڈکٹیٹرشپ کا ہم سے پالا پڑ گیا جنابے سپیکر آپ ہماری مدد کریں ہم آپ سے یہ اسطدا کرتے ہیں ہم کسی وزیر سے یہ نہیں کہے گے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری بزنس یہاں لانے میں ہماری مدد کریں ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں ایجانمنٹ موشن اگر ہم لانا چاہتے ہیں تو پاکستان کی عوام کی تکالیف آپ کو بتانا چاہتے ہیں آپ پر اثرات نہیں ہو رہے ہیں آپ کے کان شک بہرے ہو گئے ہیں آپ نے جو اینک پہنی یہ وہ کچھ نہیں بیٹھ لی لیکن آج مخلوق خدا تنگ ہے لوگ کچھ کچھیاں کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں کے چولے بجھ گئے ہیں مہنگائی اور بیردگاری نے کمر توڑ کے رکھ دیئے اور آپ کہتے ہیں کہ سب اچھے ہیں یہ کہاں گئے انصاف ہے جنابے سپیکر انشاءاللہ کی جو بھی تحریک التواہ جمع ہوئی ہوئی ہے انشاءاللہ کل اس کو لیتے ہیں آج اٹھیں جنابے سپیکر پاکستان کے عوام کے جو مسئلہ ہے اس کو آج اٹھائیں آپ بھی ایک عوامی آتنی ہے آپ ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے تو آج اٹھائیں جنابے سپیکر آج اٹھائیں کہ بجیز ٹوم میں جی ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے ایڈ جنگمنٹ موشن اگر دیا گیا ہے تو اس پر بیس کروائیں جنابے سپیکر میں آپ سے یہ اشتدا کرتا ہوں کہ رولز آف پروسیجر کے طے سے سعود کو چلایا جائے جو ہمارے قانونی اور آئینی حقوق ہے اور میں آپ کو بتاؤں جنابے والا یہ آپ کو گمراہ کر دیتی ہے حکومت آپ سپیکر وہ ہوتا ہے جو دونوں اعترام جو ہے وہ برابری کے ساتھ دیکھتا ہے اگر آپ یہ برابری نہیں کریں گے آپ نائنصافی نہیں کریں گے تو آپ اپنی پرسی کو کنٹروورشل کر دیں گے میں پھر بعد میں کہتوں اگر پرسی کنٹروورشل ہو جائے تو پھر یہ ڈس فنکشنل ہو جائے گا ہاؤس کوئی پھر بات نہیں کر سکے گا اگر آپ زبردستی کرنا چاہیں گے تو پھر ہمیں بھی زبردستی کرنا پڑے گی جو ہم نہیں چاہتے ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں ہم اس پارلیمان کی عزت اور توقیر پر یقین رکھنے لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا تقدس برقرار ہے یہ ہمارے بائیس پلوڑ لوگوں کی جو ہے دانشقہ ہے ہم اس لیے اس میں آتے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے مطالبات رکھتے ہیں مسائل رکھتے ہیں وہ عوامی مسائل ہوتے ہیں بجری اگر اس کی قیمت آپ بڑھاتے اور اب بات نہیں کرنے دیتے تاکہ عوام کو نہ پتہ چلے عوام سے کوئی بات خبشی نہیں رہ سکتے اس لیے میری استعداء ہے کہ یہاں بات کرنے دیں فلیز یہاں بات کرنے دیں 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 دیں